بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ امریکہ کے رہنے والی ایک غیر شادی شدہ نرس تھی اس نے کبھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کی تھی نہ کسی نے اس اسلامی تعلیمات کے افاقیت کے بارے میں کچھ بتلایا تھا وہ ازاد خیال دوشیزہ تھی ایک اسپتال میں نرس کی خدمت انجام دیتی اور ڈوٹی کے بار ٹی وی دیکھنے میں اپنا وقت گزارتی ایک روزو ٹی وی جن کے پروگرام دیکھنے میں مشغول تھی کہ اس کے ریموٹ کا بٹن ایک ایسے چینل پر دب کیا جس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا یہ پہلا موقع تھا اس نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی چینل نہ دیکھا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام کو باغور مشاہدہ کیا مگر اس پروگرام میں کوئی بات ایسی نہیں لگی جو متاثر کن ہو چنانچہ اس نے اس پروگرام کو ایک غیر ضروری پروگرام قرار دیا بلکہ اسے یہ پروگرام موزی کا خیز لگا اور یقا یق اس کی ہنسی نکل گئی اس کا بیان ہے کہ میں نے پہلی بار اسلام کے بارے میں جو کچھ سنا وہ اسی چینل سے سنا چینل میں جو معلومات پیش کی جا رہی تھی وہ میرے لئے موزی کا خیز تھی میں ایک اسپتال میں نرس کا کام کر دی تھی دوسری مرتبہ مجھ اسلام کے بارے میں اسی اسپتال میں سننے کا موقع ملا جس میں میری ڈیوٹی تھی واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلم جوڑا اسپتال میں داخل ہوا ان کے ساتھ ایک سنگ رسیدہ بیمار خاتون بھی تھی خاتون کو انہوں نے اسپتال میں داخل کرا دیا اتفاق سے یہ مریضہ میری ہی نگرانی میں تھی دونوں میاں بیوی مریضہ کی حالت سے بہت گبرائے ہوئے تھے شوہر نے بیوی کو مریضہ خاتون کے پاس ایک کرسی پر بٹھا دیا بیمار خاتون شوہر کی ماں اور بیوی کی سانس تھی میں نے اپنی نگرانی کے دوران دیکھا کہ بیوی بار بار مریضہ کی قیفیت پر افسوس کا اظہار کر دی اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے مجھ اس کا رونا اور بوڑی مریضہ پر اس قدر آنسو بہانہ فضول محسوس ہو رہا تھا میں اس بارے میں اس سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتی تھی مریضہ پر اس قدر آنسو بہا رہی ہو یہ تو عمر رسیدہ ہے کافی اس کی عمر اور عمر رسیدہ لوگ بیمار پڑھی جاتے ہیں پھر اس قدر آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے عورت نے جواب دیا میں اپنے شوہر کے ساتھ سانس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے یہاں آئی ہوں میرے شوہر اندرون ملک علاج کراتا رہا جب وہاں مناسب علاج نہیں ہو سکا تو ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ہم مریضہ کو لے کر علاج معالضے کے لیے یہاں آ گئے تاکہ یہاں مناسب علاج ہو سکے دورانے گفتگو عورت اپنے سانس کی شفیابی اور صحتیابی کے لیے بار بار دعائیں کرتی تھی اور اس کے آنسووں کی لڑی ٹوٹتی نہیں تھی مجھے یہ دیکھ کر بہت تاجب ہوا حیران یہ ہوئی میں چند لمحے کے لیے کسی سوچ میں کھو گئی میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو دیکھو جو اپنے شوہر کے ساتھ کی ماں کے علاج کے لیے پیرون ملک آئی ہیں اور سانس کی اس قدر خدمت گزار ہیں میں نے تو کبھی اپنی ماں کے خدمت کے بارے میں بھی نہیں سوچا چار ماں ہو گئے ہیں میں نے اپنی ماں سے ملاقات تو خجا ملاقات تو دودھ اس کی کھیریت معلوم کرنے کی بھی زہمت نہیں کی بلکہ آج بھی میرے دل میں اپنی ماں سے ملاقات کا کوئی رادہ نہیں ہے اپنے سگی ماں کے ساتھ میرا یہ بڑھتاؤ ہے بلا شوہر کی ماں ہوتی تو میں کہاں تک اس کی خدمت کر سکتی تھی ان دونوں میاں بیوی کے ماں اور سانس کے ساتھ اس نے سلوک دیکھ کر اچھا سلوک دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ ماں کی حالت ناگفتہ باحت تک تشویشناک تھی مجھے اس بات سے بھی بڑا تعجب ہوا کہ بھلا یہ مریض خاتون جس نے زندگی کے دن پورے کر لیے ہیں اور اب اس کے مرنے کا وقت قریب پہنچا ہے تو بھلا ایسی صورت میں کون سا ایسا جذبہ ہے جس نے اس جوڑے کو مجبور کیا کہ بیرون ملک علاج کے لیے جائے جبکہ یہ علاج بھی خاص سا مہنگا ہے میں ساس کے بارے میں بہو کی کیفیت اور ماں کے بارے میں بیٹے کی بیچینی اور بے قراری دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی میرے دل و دماغ میں اب اس حوالے سے سوالات اٹھیں میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سلوک اور امریکیوں کی اپنی ماں کے بارے میں جو ناروہ سلوک دیکھتی تھی اس پر میں بار بار غور کرتی تھی حتی کہ بوڑی مریضہ کی اس قدر خدمت ہوتے دیکھ کر مجھے رش کانے لگا کہ ایک آج اس بوڑی خاتون کی جگہ میں خود مریضہ ہوتی ایک آج میرے بارے میں بھی میرے عزیز و اقارب میرے رشددار اس قدر فکر مند ہوتے مجھے اس بار سے بھی سخت آجب ہو رہا تھا حیران یہ ہو رہی تھی کہ جب سے میاں بیوی نے اپنے مریض کو اسپتال میں داخل کیا تھا اس دن سے انہیں اپنے ملک سے بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے کوئی ان سے مریض کی حالت پوچھتا ان کے حالات دریافت کرتا کوئی اپنی ہمدردی جتا تھا کوئی اپنی خدمت پیش کرنے کی یقین دہانی کراتا ایک روز میں ویٹنگ ہال میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ خاتون تنہا بیٹی ہیں اکیرے بیٹی ہیں اس سے اپنے ذہن میں ابرتے ہوئے سوالات کے بارے میں پوچھنا چاہا اس نے میری باتیں سننے کے بعد اسلام کے حوالے سے اسلام کے بارے میں بہت ساری مفید باتیں بدلائیں اور اسلامی تعلیمات میں والدین کے حقوق اور احترام کی اہمیت پر روشنی ڈالی میں نے حقوق الوالدین کے بارے میں اسلام کی پاقیزہ تعلیمات سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ آج تک مذہب اسلام کی تسکین بخش روحانیت بھری تعلیمات سے کوس و دور تھی والدین کے حقوق سے مطالق کس قدر صاف ستری اور دل کو لگنے والی اسلامی تعلیمات ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اندر اسلام کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا اور اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوئی ان دونوں میاں بیوی نے مریضہ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بیٹا اور بہو تو انہوں رات بھر اس کی خدمت میں لگے رہتے جب بھی مریضہ کی حالت بہتر لگتی اچھی لگتی تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے جب صحت نازازگار ہوتی تو ان پر افسردگی چھا جاتی ایک دن اچانک مریضہ اللہ کو پیاری ہو گئی جب اس کے بیٹے اور بہو کا وفات کے تلع دی گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا دونوں کی آنکھوں سے آنسوں کی برساتھ ہونے لگی وہ یوں پھونٹ پھونٹ کر روئے جسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں اس واقعے کے بعد میرا اپنا حال یہ ہو گیا کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں میرا نظریہ یہ اکثر بدل گیا میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی جب سے میں نے اس خاتون سے حقوق الوالدین کی سلسلے میں سنا تھا اور خود بھی میاں بیوی کا مریضہ کی ساتھ پرسوس ترس عمل دیکھا تھا میں اسلام کے بہت قریب آ گئی تھی میں نے اپنے نمائندے کو ایک اسلامی مرکز میں بھیج کر حقوق الوالدین کے موضوع پر کتاب میں منگوائی اور مطالعہ شروع کر دیا جو جو میرا مطالعہ وسیع ہوتا چلا گیا میں اسلام کی طرح بڑھتی چلے گئی والدین کے حقوق کے حوالے سے جب میں کتابوں کے مطالعے میں مہوں ہوتی مطالعے میں مصروف ہوتی تو میں خود کو ایک بوڑی ماں خیال کرتی اور تصوراتی دنیا میں چلی جاتی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک عمر اسیدہ ماں ہوں اور میرے اردگرد میرے بچے ہیں جو میری بے انتہا قدمت کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں اسلام میں ماں باپ کے حقوق کی تعلیمات پڑھ کر ہی مجھے اسلام سے شدید محبت ہو گئی چنانچہ میں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا میں نے اسلام کی جملہ روح پرور تعلیمات اور اس کی پاکیزہ ازباق پڑھے وغیر صرف والدین کے حقوقی کے حوالے سے معلومات حاصل کر کے اسلام کی قبولیت کا اعلان کر دیا حقوق الوالدین کے علاوہ میں نے اسلام کی دوسری تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا تھا الحمدللہ آج میں اللہ تعالی کے فضل سے ایک مسلمان خاتون ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک انتہائی شریف النفس صالح مسلمان سے شادی بھی کر لی ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہوئی ہیں میں برابر ان کی ہدایت اور توفیق کے دعائیں کرتی رہتی ہوں سبحان اللہ دن اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاقید گی گئی ہیں ان سے بس سلوکی کرنے سے برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق بیان فرمائے ہیں یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجی دی ہیں اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے انہیں عذیت و تکلیف پہنچانے کو قبیرہ گناہ قرار دیا ہے والدین سے بس سلوکی کرنے والے بدنصیب کو رحمتِ الٰہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین